ہائی کوٹ کے آدیش پر دوسری بار تیرنگے کو سلامی دینا دینے پہنچا ہے فیضان اس وقت کی بڑی خبر ہے بھوپال کے مصروت تھانے میں تیرنگے کو سلامی دی گئی فیضان نے کہا کہ ہم ہندوستانی تھے ہندوستانی رہیں گے ہر مہا کے پہلے اور چوتھے منگلوار کو تیرنگے کو سلامی دینے کے لیے کوٹ نے آدیش دیا ہے تو یہ دیکھیں تصویریں سامنے آئی ہیں کورٹ نے ہر مہینے کے پہلے اور چوتھے منگلوار کو سلامی دینے کو کہا ہے ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد آدھش کے بعد دوسری بار تیرنگے کو سلامی دینے فیضان پہنچا ہے بھوپال کے مصروت تھانے میں تیرنگے کو سلامی دی گئی پولیس کرمیوں کی موجودگی کے بیچ تو یہ ویڈیو سامنے آیا فیضان کا جس نے بھارت کے خلاف نارے وازی کی تھی اس کے بعد اب بھوپال کے مصروت تھانے میں تیرنگے کو سلامی دی رہا ہے کورٹ نے ہر مہینے کے پہلے اور چوتھے منگلوار کو تیرنگے کو سلامی دینے کو کہا ہے اسی کڑی میں فیضان مصروت تھانے پہنچا ہے تیرنگے کو سلامی دینے کے لیے تو بھارت کے خلاف جس طرح سے بیان وازی کی گئی نارے وازی کی گئی اب فیضان کو ہائی کورٹ نے اسی شرط پر جمانت دی کہ آپ تیرنگے کو سلامی دینے گے بھوپال کے مصروت تھانے میں تیرنگے کو سلامی دینے پڑے گا ہر مہینے سلامی دینے پہلے 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 دلوں میں بہم چل رہا ہے کہ فیضان نے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے دکھانے والا کام کرتا ہے تو یہ لوگوں کے دل میں بہم چل رہا ہے ایسا نہیں ہم اندستانی ہیں اندستانی رہیں گے سنباد داتا رنجن بھگت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رنجن ہائی کورٹ نے جمانت ہی فیضان کو اس شرط پر دی کہ آپ نے بھارت کا اپمان کیا ہے بھارت کے خلاف نارے بازی کی ہے تو اب آپ مصر و تھانے پہنچئے ہر مہینے آپ کی دستک ہوگی تیرنگے کو آپ سلامی دیں گے تو ہر مہینے یہ اب کب تا کی سلسلہ جاری رہے گا جی بلکل سنو دیکھیں جس طریقے سے فیضان نے جو ہے بھارت مادہ کا اپمان کیا تھا سیدھے دور پر جو ہے بھارت کے تیرنگا کا اپمان کیا تھا اور پاکستان جند آباد کے جو نارے لگائے تھے اس کے بعد سے یہ پرکرن درج ہوتا ہے ایک وہیں اسثانیہ یوک جو تھے انہوں نے ویڈیو بنا لیا تھا جس کے بعد سے جو ہے لگاتار ان کے خلاف کری سے کری کاروائی کی مانگ کی جاری تھی ہائی کوٹ نے دونوں پکشوں کو سنا اس کے بعد سے یہ فیصلہ سنایا ایک انوخہ فیصلہ ہائی کوٹ کے طرف سے آتا ہے جس میں صاحب طور پر کہا گیا کہ پرتے کے جو مہینے کا جو پہلا منگلوار ہوتا ہے اور آخری منگلوار ہوتا ہے اس میں آ کر کے فیضان جو ہے وہ تھانے میں آ کر کے روز سلامی دینے کا کام کرے گا مصرود تھانے میں آج وہ پہنچا تھا اور جس طریقے سے ہائی کوٹ نے آدھے سنایا تھا اس کے بعد سے پہلے مہینے کے پہلے منگلوار کو اور آخری منگلوار کو جو ہے فیضان جو ہے آ کر کے سلامی دے گا اور یہ نیرنتر چلتا رہے گا اور مصرود تھانے میں تھانہ آدھیکش کے سامنے جو ہے یہ سلامی دی جائے گی اور اس کے بعد بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگائے جا رہے ہیں اس کے طرف سے اور فیضان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ میں بھارت ماتا سے پیار کرتا ہوں میں بھارت یہ جنبے سے جو ہے ان کی سلامی دیتا ہوں تو نشطر طور پر ایک انگوکہ فیصلہ جو سنایا گیا تھا اور اسی قریبے فیضان جو ہے پتہ ایک منگلوار کو پہنچ رہا ہے بلکل مہد بپونٹ جانگاری آپ نے دیئے رنجن بہت دھنیباد